پرنٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے اس ٹمک کے سائیڈ فیٹ کو ختم کرنے کے لئے گیارہ ایسی بہترین ٹپس بتائیں گے جن کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ دو گناہ نہیں بلکہ چار گناہ تیزی سے اپنے سائیڈ فیٹ کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پیٹ کا بھی ایکسٹرا فیٹ اس سے تیزی سے ختم ہوگا اور اچھی بات یہ ہے کہ ان گیارہ ٹپس کو فالو کرنے کے لئے آپ کو جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں گھر پر رہ کر آسانی سے فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی ایک ایسے انسان ہیں جو کی اپنے ایکسٹرا فیٹ اور سائیڈ کے فیٹ کو ختم تیزی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو پورے دھیان سے دیکھنی ہے کیونکہ اگر آپ نے اسے دھیان سے دیکھ لیا تو آپ کو اپنے سائیڈ فیٹ کو ختم کرنے کے لئے دوسری کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی تو لو ہینڈلز آپ کے ہپس کے ٹھیک اوپر کا جمع ہوا ایکسٹرا فیٹ ہوتا ہے جو کی آپ کی باڈی کے شیپ کو خراب کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لئے اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں پوری جانکاری نہیں ہوتی کی اسے کیسے ختم کیا جائے اور ایسے لوگ بہت سے بار کریش ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں کریش ڈائٹنگ میں جب لوگ دیکھتے ہیں کی ان کا فیٹ ختم نہیں ہو رہا تو اچانک ہی وہ اپنا کھانا پینا بہت کم کر دیتے ہیں جس سے وہ کچھ ٹائم کے لئے تو اپنا فیٹ کم کر لیتے ہیں پر جیسے ہی وہ نورمل کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو واپس سے وہ اپنا فیٹ بڑھا لیتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طریقہ بلکل ہی غلط ہے کیونکہ بہت کم کھانا کھانے والا طریقہ آپ لمبے ٹائم تک فالو نہیں کر سکتے اور اس سے آپ کے اندر کمزوری اور دوسری پرابلمز بھی آ سکتی ہیں تو اس لیے گیارہ ایسی ٹپس آپ کو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں جنہیں فالو کرنے کے لیے آپ کو بھوکا نہیں رہنا پڑے گا اور انہیں آپ آسانی سے فالو بھی کر پائیں گے تو ٹپ نمبر ون جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹنیس ریلیٹڈ ریال اور ڈیٹیلڈ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ٹپ نمبر ون ہے ہائی تھرمک ایفیکٹ والے فوڈ کھانا چلیے اسے سمجھتے ہیں فرنس ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اسے ڈائیجیشٹ یعنی حضم کرنے کی پروسیس میں بھی اس کھانے کی بہت سی کیلوریز ختم ہو جاتی ہیں اور ہائی تھرمک ایفیکٹ والے کھانے ایسے کھانے ہوتے ہیں جنہیں ڈائیجیشٹ کرنے کی پروسیس میں اس کھانے کی ہی بہت ساری کیلوریز ختم ہو جاتی ہیں جس سے ہم اس کھانے کو بھی کھا لیتے ہیں اور اس میں موجود کیلوریز اس کھانے کو ہی حضم کرنے کی پروسیس میں زیادہ تر خرچ ہو جاتی ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس والے فوڈ ڈائیجیشن میں صرف 5 سے 15% ہی اس کھانے کی کیلوریز کو ڈائیجیشن کی پروسیس میں ختم کرتے ہیں اور دوسری طرف زیادہ پروٹین والے فوڈ آپ کھاتے ہیں تو اسے ڈائیجیشن کرنے کی پروسیس میں اس کھانے کی 20 سے 35% کیلوریز ختم ہو جاتی ہیں تو زیادہ پروٹین والے کھانے کھانا آپ کی مسل بیلڈنگ میں تو مدد کرتا ہی ہے ساتھ ہی آپ کے فیٹ لوس میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز بھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہیں کیونکہ ان میں جتنی کیلوریز ہوتی ہیں لگ بھگ اتنی ہی کیلوریز ان کی ڈائیجیشن پروسیس میں ختم ہو جاتی ہیں تو اسی لیے اکسل ڈائیٹیشنز بھی ویٹ لوس کے لیے گرین ویجیٹیبلز ڈائیٹ پلان میں شامل کرتے ہیں اور فرینڈز اس سے ایک دم ہٹ کے شگر یعنی چینی والے پروڈکس ڈائیجیشن میں بہت ہی کم کیلوریز لیتے ہیں اور ان میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر ہماری دوسری ٹپ ہے اپنے شگر انٹیک کو کم کرنا یعنی شگر والے آئیٹیمز کو کم سے کم استعمال کرنا شگر میں پہلا تو کیلوریز ہی کافی زیادہ ہوتی ہیں اور دوسرا یہ آپ کے پیٹ کے آس پاس کے موٹاپے جیسے اسٹمک فیٹ اور سائیڈ فیٹ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے اور اس سے آپ کی باڈی میں پہلے سے موجود فیٹ تو رہتا ہی ہے اور الگ سے فیٹ جمع ہوتا رہتا ہے جس سے آپ موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو سوفٹ ڈرنگز، آئس کریمز، چوکلیٹس اس طرح کی سب ہی شگر والی چیزوں کو آپ کو کم سے کم استعمال کرنا ہے یا پھر استعمال کرنا ہی نہیں ہے ٹپ نمبر تین ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کم سے کم لینا فرنڈز، یہاں پر میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس کو لینے کو منانا ہی کر رہا ہوں پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو کھاتے ہی یہ آپ کی باڈی میں شگر اور کیلوریز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی تیزی سے ڈائیڈیسٹ بھی ہو جاتے ہیں اسی لیے انہیں کھاتے ہی بہت کم ٹائم میں آپ کی باڈی میں فیٹ بن جاتا ہے تو وائٹ بریڈ، پاسٹا، پیشٹریز، سویٹس اور الگ الگ بریک فاسٹ سیریلز میں بھی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو اپنے ڈائیٹ میں کم سے کم استعمال کرنا ہے نمبر چار سولیوبل فائیبر والی چیزیں کھانا فائیبر والے کھانے زیادہ ٹائم میں ڈائیجیسٹ یعنی حضم ہوتے ہیں جس وجہ سے انہیں کھانے سے آپ لمبے ٹائم تک اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں اور جو کھانے لمبے ٹائم تک آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہونے کا احساس کراتے ہیں وہ نیچرلی آپ کی باڈی میں کیلوری انٹیک کو کم کرتے ہیں اور بہت ساری اسٹڈیز میں یہ بھی پتا چلا ہے زیادہ سولیوبل فائیبر والے کھانے آپ کو ویٹ لاؤس کرانے میں بھی کافی مدد کرتے ہیں زیادہ سولیوبل فائیبر والی چیزوں میں بندگو بھی بینز بروکلی اور اوٹس جیسی چیزیں آتی ہیں نمبر پانچ ہیلڈی فیٹس کھانا تو ہیلڈی فیٹ والی چیزیں بھی کافی ٹائم میں ڈائیجیسٹ یعنی حضم ہوتی ہیں جس سے آپ لمبے ٹائم تک اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں جس سے آپ کو بھوگ بھی کم لگتی ہے اور آپ کم کھاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ فیٹ والی چیزیں کھانے میں ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ ڈائیٹ پلان کو آسانی سے فالو بھی کر پاتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈیلی کیلوریز میں 20 سے 25% کیلوریز ہیلڈی فیٹس سے پوری کرنی ہے ہیلڈی فیٹس میں نٹس ایگز اور فش جیسی چیزیں آتی ہیں نمبر چھے ویٹ لفٹنگ کرنا جب لوگ سائیڈ فیٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ تر آبلکس کو ٹارگیٹ کرنے والی ایکسرسائزز زیادہ کرتے ہیں اس سے ان کے ایبڈومینل مسلز اندر سے تو بیلڈ ہو جاتے ہیں پر اتنا زیادہ کیلوریز آپ ان ایکسرسائزز میں برن نہیں کر پاتے جتنا کی آپ ویٹ لفٹنگ میں کر پاتے ہیں زیادہ تر ویٹ لفٹنگ ایکسرسائزز آپ کی زیادہ تر مسلز کو گروہ کرنے کے ساتھ ہی آپ کی زیادہ سے زیادہ کیلوریز کو بھی برن کرنے کا کام کرتی ہیں تو ڈیڈ لفٹ، سکوٹس، پولپس اور بینچ پریس جیسی ایکسرسائزز آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں انہیں کر کے تیزی سے آپ اپنی کیلوریز اور سائیڈ فیٹ کو کم کر سکتے ہیں نمبر ساتھ ہائی انٹینسٹی ٹریننگ آفٹر ورکاؤٹ آپ اپنی ورکاؤٹ 45 یا ایک گھنٹے میں پوری کرنے کے بعد 15 منٹ ہائی انٹینسٹی ورکاؤٹ کریں تو 45 منٹ یا ایک گھنٹہ ورکاؤٹ کرنے میں آپ کی باڈی میں موجود گلائکوجن یا پھر کاربوہائیڈریٹس لگ بھگ ختم ہی ہو جاتے ہیں اور جب آپ ورکاؤٹ کے بعد 15 منٹ ہائی انٹینسٹی ورکاؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو فورس فولی آپ کی باڈی میں موجود فیٹ کو برن کر کے اس سے کیلوریز لینی پڑتی ہیں اس 15 منٹ کے ہائی انٹینسٹی ورکاؤٹ سیشن کے لیے اور اس 15 منٹ کے سیشن میں آپ برپی، سکوٹس جمپ اور ماؤنٹین کلائم برس جیسی ایکسرسائزز شامل کر سکتے ہیں نمبر آٹھ پوری نیند لینا اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے کی پروپر نیند نہیں لے رہے تو اس سے آپ کا کورٹیسول اور ٹیسٹو سٹرون ریشیو خراب ہو جاتا ہے جس سے کی آپ کی باڈی کو ویٹ لاؤس کرنے میں اور مسلس بیلڈ کرنے میں مشکل آنے لگتی ہے تو اس لیے آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کی پوری نیند لینا کافی ضروری ہوتا ہے فیٹ لاؤس اور مسل بیلڈ کرنے کے لیے نمبر نو آپ کو الکوہول نہیں لینا ہے آپ کی باڈی میں لیور آپ کے فیٹ کو پروسیس کرنے کا کام کرتا ہے پر جب آپ الکوہول کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا لیور فیٹ کو پروسیس کرنے کے کام سے ہٹ کر آپ کے دوارہ پیے گئے الکوہول کو پروسیس کرنے کے کام میں لگ جاتا ہے جس سے فیٹ برننگ پروسیس رک جاتی ہے اور دوسری طرف الکوہول میں خود کے میکرو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں جن سے ایک گرام الکوہول پینے سے 7 کیلوریز تک آپ کی باڈی میں ایکسٹر اپ ہوج جاتی ہیں تو اس لیے الکوہول آپ کو نہیں لینا ہے نمبر دس ہر کھانے کے ساتھ سبزیاں کھانا اگر آپ اپنے ہر کھانے کے ساتھ یا پہلے کچھی سبزیوں کو سلاد کے روپ میں کھاتے ہیں تو ایک تو آپ کم کھانا کھاتے ہیں اور دوسرا جو سبزیاں آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں کافی جگہ لیتی ہیں اور زیادہ ٹائم تک ڈائجیسٹ بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس سے آپ دن میں بار بار کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بار بار بھوک لگنا بھی بند ہو جاتا ہے نمبر گیارہ انٹیمیٹینٹ فاسٹنگ انٹیمیٹینٹ فاسٹنگ بھی تیزی سے فیٹ لاؤس کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو کی آج کل بہت زیادہ پاپیولر بھی ہے اسے فالو کر کے بھی آپ تیزی سے اپنا سائیڈ فیٹ اور ایکسٹرا فیٹ ختم کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سولہ گھنٹے بینا کھائی رہنا ہوتا ہے اور باقی کے جو آٹھ گھنٹے بچتے ہیں ان میں آپ کھا سکتے ہیں پر جو چیزیں ہم نے آپ کو کھانے کو منع کیا ہے ان چیزوں کا سیون آپ کو ان آٹھ گھنٹوں میں نہیں کرنا باقی آپ بیلنس ڈائٹ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پوائنٹ نمبر گیارہ یعنی انٹیمیٹینٹ فاسٹنگ کو چھوڑ کر باقی دس ٹپس کو فالو کر کے بھی تیزی سے سائیڈ فیٹ اور ایکسٹرا فیٹ ختم کر سکتے ہیں فرنڈز اسی طرح کے ڈیٹیلڈ ویڈیوز کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی فرنڈز ٹیک کیر